ملاد کیسے منانا چاہیے؟ ملاد منانا کیسا ہے؟ چائز ہے یا ناچائز ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے؟ پہلے کم از کم اپنے زندگیوں تو وہ تو بارے ہمارے ہاں ساتھ کی بچیاں بیوہ بھی بیٹھنی ہیں عورتیں بیوہ موجود ہیں، یتیم بچے موجود ہیں ہمارے گھر کے پاس ایسی ایسی بچیاں موجود ہیں کہ جن کی شادیاں کوئی نہیں کرا سکتا سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں ان حالات کے اندر جب آپ کو جھنٹے اور لائٹوں پر خرچے گئے تو یہ اسراف کے اندر آپ کا شمار ہوگا نہ کہ محمد الرسول اللہ کی محبت کے اندر شمار یہ میں نہیں کہنا کہیں ایسا نہ سمجھئے میں کسی برطان و تجریق رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی خود کی یہ ادا ہے سیدہ فاطمہ آپ کی لگتے جگل آپ کی بیٹی ہیں آپ اسے محبت کرتے ہیں سیدہ علی سے محبت کرتے ہیں ان میں سے حسن حسین ہے ان کو جنت کے نوجوانوں پر سردار کہتے ہیں گھر کے اندر سیدہ فاطمہ نے دعوت دیا آپ گھر کے اندر گئے جب دروازے پر پہنچے تو سیدہ فاطمہ نے آپ کی آنے کی وجہ سے وہ برطہ لگا رکھا تھا گھر کے دروازے کے اللہ کے نبی نے وہ برطہ دیکھا اور گھر سے واپس دیکھا آج یہ بات سن کر یہ سوچ لینا کہ جن گھروں کے در ہم نے لائٹے ہم نے جھنڈیاں ہم نے جھنڈے ہم نے بہت سارے انتظامات کر رکھے ہیں کیا محمد الرسول اللہ کی آمد پر بھی کسی نے یہ کیا تھا کیا اللہ کے رسول کی خود کی یہ عداد تھی میں کسی کو پرا بلا نہیں کہہ رہا یہ کہ آپ نے ہم نے مثال نہ کراؤں اپنی پیٹی اپنے لگتے جگر کے جس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے حال عوالت پوچھتے تھے آج گھر کے اندر بابا کی دعوت ہے بیٹی انتظام کر کے بیٹی ہے دروازے کے سامنے پردہ لگا رکھا ہے میرے بابا میرے گھر کے اندر آنے والے ہیں محمد الرسول اللہ ساکھیے کوسر شافر محشر رحمت اللہ العالمین کے قدم اس گھر کے اندر پڑھنے والے ہیں اس کے لیے انتظام کر رہے پڑھنے والے لگا کر محمد الرسول اللہ دروازے سے واپس ہے ایک صحابی نے سیدن علی کو دیکھا بڑے پریشانی کے اندر گھر سے باہر آئے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا محمد الرسول اللہ بھی آئے ہیں جیسے ہی باہر نکلے ایک صحابی صاحب نے کر رہے تھے کہنے لگے محمد الرسول اللہ آئے ہیں دروازے سے واپس ہے سیدن علی کہے مسئل نبی کے اندر اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی وجہ تو پتلائیں کیا وجہ ہے کس وجہ سے آپ ہمارے گھر سے واپس آگئی اچھاری یہ گھر کے دروازے پر ایک جو کپڑا لگا رکھا ہے یہ کس وجہ سے بکھا فرمایا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی آپ سے محبت بہت کرتی ہے اس محبت کے لئے آپ کی آمد کے چکر میں یہ بردار فرمایا محمد الرسول اللہ یہ بردار نہیں کر سکتا کہ کسی گھر کے اندر اتنا اسراف اور اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ جس گھر کے اندر اسراف اس گھر کے اندر آنا پسندن نہیں کیا کوئی تھا لائنے لگی تھی چندے لگے تھے کھانے پینوں کا انتظام کیا گیا تھا باہر لوگوں کی لائنے لگی ہوئی تھی فری کھانا کھانے والے لوگ تھے نہیں میرے باہروں صرف ایک کپڑے کی بات تھی فرمایا پہلی یہ جا کے کسی گرہ باہر کے اندر تقسیم کرو گے تب محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر آئے گا جو نبی اپنی بیٹی کے گھر اسراف کرنے کی وجہ سے نہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے گھروں کے اندر کیسے آئیں یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے لی ہے اگلہ جمعہ انشاءاللہ مفسلاً اس بات پر پڑھا ہوں گا کہ ربیو الاول اور خاص طور پر بارہ ربیو الاول کے دن محمد الرسول اللہ کے صحابہ انہوں نے یہ بارہ ربیو دفع گزارا آپ سے ایک لارش کروں گا اگر محمد الرسول اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سچے محبان رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سچے آج کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم اپنے زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں اپنے نمازوں کو ٹائم دیں اپنے جمعوں کے اندر کم از کم ٹائم سے آنا شروع کر دیں ہم اپنے آپ کو تو تب ہی بدل سکتے ہیں جب دین کو سیکھنا شروع کریں گے اگر دین کو نہ سکھا تو قیامت کے دن ہمارا حال بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حمد رسول پیش کی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد یہ فلان فلان لوگوں کے پیچھے چلے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کے صدقے سے ان کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے گا تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سبکن سبکن وہ نبی جو قیامت کے دن امتی امتی کرے گا وہ نبی بھی ہم سے مکھیر لے گا کب محمد رسول اللہ کے افعاد و آماد سے ہم مکھیر لیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب العین کے مطابق جو سوئے حسنہ ہے اس کے مطابق جس سے ہم محمد رسول اللہ نے ہمیں بدلایا اس کے مطابق جو سوئے حسنہ ہے تو بی کتا فرمائے